شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اس کی جو زکاعت تو کم ہے لیکن تھوڑی سی آیات مبارکہ تھوڑی لمبی ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان حاضرات موکلین سب سے پہلے آپ نے عزائمت کی زکاعت ادا کرنی ہے روزانہ تین سو پچیس مرتبہ پڑھیں گے اور لگا تھا چالیس زن تک آپ زکاعت ادا کریں گے کیونکہ دیکھیں چالیس زن کا ہمیشہ اس لیے کہا جاتا ایک ہوتی ہے ایک زن ہوتی ہے زکاعت صغیرہ چھوٹی زکاعت پھر ہوتی ہے چالیس زن وہ زکاعت کبیرہ اچھا جو میری بہنیں ہیں جو زکاعت تھا کرنا چاہتی ہیں تو وہ صغیرہ سے شروع کریں تو کم از کم اس کے پھر آپ کو تین چلے کرنے پڑھیں گے اگر آپ یہی طریقہ رکھ کے زکاعت صغیرہ ادا کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ اس کے تین چلے کریں اور اگر آپ بھائی لوگ ہیں تو اگر وہ چالیس زن تک کر سکتے ہیں تو پھر اس کا ایک ہی چلہ کافی ہوگا آپ کے لئے زکاعت ادا کرنے کا یہ میں نے جو بہنوں کے لئے بھی آسانی کر دیا سب سے پہلے جب آپ نے یہ جو عظائمت کی زکاعت ادا کرنی ہے روزانہ جو سکرین پر چل دیا عظائمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ پڑھیں گے بسم اللہ آمتہم انا علیک بسم اللہ آسی فاتح یہاں سے لے کے پھر آپ نے بسم اللہ حسارن مجید ہے یہ کافی لمبی آیا در ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہ آپ نے لکھ لینی ہے لکھ کر پھر آپ نے یاد کرنی ہے اور پھر آپ نے اپنی پڑھائی میں اپنی پڑھنی ہے تین سو پچیس مرتبہ چالیس زن تک آپ پڑھیں گے زکاعت ادا کرنے کے بعد تو روزانہ سات مرتبہ آپ اس کو پڑھنے کا معمول بھی بنائیں گے جب بھی آپ نے حاضری کرنی ہو تو مغرب سے کچھ دیر پہلے ایک صاف شفاف آئینہ لیں اس کے اندر گھور حاضراتی سیاہ دائرہ لگائیں اور اس میں گھور سے دیکھیں اور اس حضائمت کو پڑھ پڑھ کے پھوک دیں حاضرات کا نزول ہوگا اور اس پر سات مرتبہ جیسے ہی اگر دیکھیں آپ سات مرتبہ پڑھتے ہیں تو حاضرات کا نزول نہیں ہوتا تو آپ کوشش کریں اور مرتبہ پڑھیں اور اگر حاضرات نزول میں دیر لگتی ہیں تو اگر آپ نے اپنا عمل کا پتہ لگانا ہے کہ یہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں تو آپ کسی نابالک بچے بچی کے اوپر جس کی عمر سات سے چودہ سال ہو تو اس کے پر بھی آپ یہ عمل کر کے دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ حاضری کا نزول ہوگا ہر سوال کا جواب جو ہے بہت چلدی آپ کو ملے گا اور جو بھی عظائمت ہے وہ سکرین پر چلا دے گی بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی روحانیت بہت نہ ان کا کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ ان کے پر ابھی کوئی جو فرض ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پر لاغو نہیں ہوتے ہیں بہت سی مسئومیت ان کے اندر ہوتی ہے روحانیت زیادہ ان پر خوش ہو کے حاضر ہوتی ہے اور پھر جس بچے پر روحانیت حاضر ہو تو پھر ساری زندگی وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں وہ کبھی بیمان نہیں ہوتا اور موتبر ہمیشہ رہتا ہے اور بے شک جب وہ بڑا ہو تو بے شک وہ عامل بن جائے لیکن اچھا عامل بنے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے اگر لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سننے والا پر لازم ہے کہ سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی ان کو مل جائے اجازت ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی